لیکن اس بیچ میں ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس بیچ میں ایک بڑی خبر اپنے درشکوں کو پہلے دے دیں لیبنن سے اسرائیل پر بڑا اٹیک ہوا ہے یہ بڑی خبر لیبنن سے اسرائیل پر بڑا اٹیک ہوا ہے راکٹ داگے گئے ہیں لیبنن کی اور سے اسرائیل کے اوپر اس حملے میں تین اسرائیلی ناغرکوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر ہے یہ بڑی خبر لیبنن سے اسرائیل کی اور راکٹ داگے گئے اور تین اسرائیلی ناغرک گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں اس راکٹ کے حملے میں یہ بڑی خبار لیبنن کی اور سے اسرائیل کی اور راکٹ داگے گئے تین اسرائیلی ناغرک گمبی روپ سے گھائل ایک اور اسرائیل نے ہیمنیٹرین کوریڈور کو علاو کیا ہے دکشنی گازہ میں دوسری اور لیبنن سے راکٹ فائر ہو گیا اسرائیل کے اوپر اور تین اسرائیلی ناغرک اس میں گمبی روپ سے گھائل جہاں اسرائیل گراؤنڈ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے نورڈن گازا میں انویڈ کرنے کی تیاری کر رہا ہے زمین پر وہیں اب لیبنن کی اور سے راکٹ داگ دیے گئے ہیں اسرائیل میں اور اس میں تین اسرائیلی ناغریکوں کے گمبھی روپ سے گھائل ہونے کی خبر ہے اسرائیل جواب دے رہا ہے لیبنن کی اور سے راکٹ داگے گئے ہیں اس کے بعد اسرائیل وہاں پر جوابی کاروائی کر رہا ہے اسرائیل کی گولی باری کی تشبیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسرائیلی فائر کس طرح سے کیے جا رہے ہیں جواب میں وہ پکچرز بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسے بیچ میں تناؤں بڑھ گیا ہے اسرائیل لیبنان سیما پر تناؤں بڑھ گیا ہے سوہباوک ہے بلکل سوہباوک اگر لیبنان سے راکٹ فائر ہوتے ہیں اس میں تین اسرائیلی ناغری گمبھی روپ سے زخمی ہوتے ہیں جواب میں اسرائیل فائر کرتا ہے اس کا مطلب تناؤں وہاں پر بڑھ چکا ہے لیبنان سیما کے قریب شہروں کی سڑکیں بند ہو گئی ہیں اور اس کو ملٹری زون گوشت کر دیا گیا ہے جگویندر پٹیال اور وستار سے میں بتائیں گے چونکہ وہ اسی علاقے میں موجود ہیں ان کے پاس تمام اپ ڈیٹس ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے بھی بہت کچھ چل رہا ہے تو جگویندر بیان کریں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں راجندر دیکھیں یہ آخری پوائنٹ ہے جہاں سے آگے گازہ بورڈر کی طرف جانے کی بلکل منہی ہے اور یہاں پر سینہ یہ مورچہ جو لگایا ہوا ہے یہ آم ناغریکوں کو یہی لوک لیتے ہیں یا کوئی بھی سینہ کے علاوہ بہان آتا ہے اسے یہی روک لیتے ہیں اس کے آگے چار کلومیٹر کی دوری سے ہماس کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور بیچ میں سارے سینہ کے ہی پڑھا ہوئے ہیں جو قبوت علاقے میں جہاں پر ماس کلنگ کی گئی تھی جہاں پر درجنوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا ہماسہ تنکیوں کی طرف سے یہی راستہ اس کبوتز کی طرف جاتا ہے ان کبوتز علاقوں میں ابھی ایک شنشمدید سے میری بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے سبھی علاقے میں اس میں اب امریکہ اور امریکہ کی مدد سے تمام لوگوں کو مدد پہنچائی جا رہی ہے اور اسرائیلی سینکوں کا پڑھا وہ ہے وہاں پر بہت بڑی سنکیہ میں اور جس طرح سے گازہ بارڈر اور کبوتز کا علاقہ ہے وہاں پر ٹینک اور تمام کومبیٹ ویکل کے ساتھ سالجر پہنچ چکے ہیں اور انہی سب کو اسی روڑ سے آگے جا کر انہی سب کو اندر پرویش کرنا ہے یہاں بھی لگاتا ہے کومبیٹ ویکل کی آواجائی لگی ہوئی ہے ٹینک کا آنا جانا لگا ہوا ہے لیکن خاص بات کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ جو میرے پیچھے سڑک ہے یہ اتری گازہ کو جوڑتی ہے اور دکشن گازہ جو ہے وہاں پر اسرائیل کا کم دواب ہے وہاں سے ریسکیو ہونا ہے لیکن اتری گازہ کو بلکل ختم کرنا چاہتے ہیں انہی کی ٹرنلز میں ہماس کے اتنکی رہتے ہیں وہیں بندکوں کے ہونے کی بھی سوچنا اس لیے سارا دواب اتری گازہ پٹی کی طرف ہی ہے جی بلکل اور آپ نے تصویریں دکھائیں آپ بتا رہے کہ وہ راستہ کی بودھ کی طرف جاتا ہے یہ ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ تیہاں پر سٹوڈیو میں اس ساری ستھتی کو سمجھنے کے لیے ریٹارٹ کرنل شلندر جی موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے ان سے بھی ہم بات کو بستار سے سمجھیں گے لیکن ایک بار ابھیشیک کو پادہہ کے پاس چلنا آوشک ہے جو کہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے وہاں سے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ جو ڈپلومیٹک چینلز کھولے ہوئے ہیں ان میں کیا بات چی چل رہی ہے جو کہ ابھیشیک کا یہ جاننا بہت مہتوپون ہے ڈپلومیسی ہے اس کے کچھ کچھ ریزلٹس سامنے آنے شروع ہو گئے ابھیشیک جہاں تک آپ نے بات کی ڈپلومیسی کی وہ لگاتار چل رہی ہے اس کے نتیجے بھی سامنے کچھ نہ کچھ آئیں گے ہی لیکن ایک بڑا میں آپ کو ڈیولپمنٹ بتا دوں وہ بڑا ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے جو اٹیک کیا ہے راجیندر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گازہ کے ساؤت میں خان یونوس خان یونوس میں ہماس کے بڑے آتنکی کا کام تمام کر دیا ہے ڈھیر کر دیا خان یونوس میں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بات سمجھنا ضروری ہے دیکھیں خان یونوس ہے ساؤت میں اور نورت سے جو لوگ جا رہے ہیں خاص طور پر بیت حنون سے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ساؤت میں چلے جائیے خان یونوس کی اور گازہ سے بڑی تعداد میں عام لوگ نکلے ہیں وہاں جانے کے لیے اور اسی خان یونوس میں ہماس کے آتنکی کو ڈھیر کیا گیا ہے یعنی اب تصویر کا دوسرا رکھ یہ سمجھئے کہ ہماس جہاں جہاں بھی سیویلینز جا رہے ہیں ان کے بیچ میں اپنے ہائی ڈاؤٹس بنا رہا ہے اور یہ بہت ہی چنتہ کی بات ہے ابھی تر تو یہ تھا کہ نورت میں ہی ہماس کا سارا کنسنٹریشن تھا اور ساؤت میں سیویلینز کو جانے کے لیے کہا گیا تھا لیکن اگر ساؤت میں بھی سٹرائک کر کے ہماس کے آپریٹیوز کو مارا جا رہا ہے تو آپ ہی سمجھئے کہ ہماس کے سٹیٹجی کیا ہے وہ ہیومن شیلڈ کا استعمال نورت کے ساتھ میں ساؤت گازہ میں بھی کرنا چاہتا ہے اور یہ بات بیہدھی چنتہ جنک ہے آپ نے بہت ہی مرتبور بات بتائی ابھی شیخ اور اسی بار بات کو ہم سمجھیں گے موسیقی موسیقی